السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹوور یوٹیوب چینل زیشی سٹڈی پورٹل تو آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ آپ اپنا ریجسٹریشن لیٹر آئی کیپ کی ویب سائٹ سے کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس پریشان ہیں جن کے اے ایف سی کے آن لائن اگزام ہونے جا رہے ہیں تو وہ بول رہے ہیں کہ ہمیں ایڈمیٹ کارڈ تو مل گیا لیکن ریجسٹریشن لیٹر نہیں ملا یا ریجسٹریشن کارڈ نہیں ملا آئی کیپ نے ہمیں سینڈی نہیں کیا اور آئی کیپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ہونا لازمی ہے آپ لوگوں کے پاس تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو سمپل سے ایک ٹرک بتا رہا ہوں آپ نے نہ کسی کو ایمیل کرنا ہے آئی کیپ کو ایمیل کرنے کی یا ان کے ہیلپ لائن نمبر پر کسی بھی قسم کی کوئی کارلز کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی آپ نے اپنے گوگل کرو میں جانا ہے گوگل کرو میں جا کے آپ نے آئی کیپ لوگن لکھنا ہے جیسے آپ آئی کیپ لوگن لکھیں گے آپ کے پاس ایک اس طرح کی ویب سیٹ آئے گی دیکھیں www.icap.org.pk یہاں پہ سٹوڈنٹس آپ نے اسی پہ ہی کلک کر لینا جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کی پروفائل اپن ہو جائے گی سٹوڈنٹس والی اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہے مائی پروفائل آپ نے سیمپل مائی پروفائل پہ کلک کر دینا جیسے آپ مائی پروفائل پہ کلک کرتے ہیں آپ کے پاس سٹوڈنٹ لوگن اب سٹوڈنٹ لوگن کیا ہے آپ کا سی آئی آئی نمبر یہاں آپ پہ اپنا سی آئی آئی نمبر گوٹ کرنا ہے اور یہاں پہ اس طرح سے لکھنی ہے مطلب سلیشیز بھی ساتھ ڈالنی ہے پھر یہ کر کے آپ نے سیمپلی لوگن کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جیسے کہ میں اپنی آئی ڈی پہ لوگن ہو چکا ہوں سیمپل آپ نے لیٹھ ہینڈ پہ دیکھنا ہے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کے اپشنز ہوں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریجسٹریشن اینڈ اگزیمشن لیٹر آپ نے سیمپل ریجسٹریشن اینڈ اگزیمشن لیٹر پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کے پاس ایک اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا ریجسٹریشن اینڈ اگزیمشن لیٹر یہ آپ کا ریجسٹریشن لیٹر پڑا ہوئا ہے جناب یہاں سے آپ اس کو سیمپلی اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور اس کی ایک کاپی نکلوالیں اور جو آپ کا ایڈ میڈ کارڈ ہے اگر ایڈ میڈ کارڈ بھی نہیں میرا تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کا ایڈ میڈ کارڈ پڑا ہوئا ہے سیمپلی ایڈ میڈ کارڈ پہ آپ کلک کریں گے آپ کا ایڈ میڈ کارڈ بھی اپنو تو گائز اس طرح سے آپ اپنا ایڈ میڈ کارڈ اور اپنا جو ریجسٹریشن لیٹر ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس موائل میں کسی بھی فوٹو شاپ سے آپ اس کی کاپی نکلوالیں ایک ایک کاپی بلیک اینڈ وائڈ یا کلر آپ کی مرضی ہے آپ کوئی بھی نکلوال سکتے ہو اس کو نکلوال کے اپنے پاس رکھ لیں اور آپ کا ایڈی کارڈ بھی اپنے پاس ہونا چاہیے جس دن آپ کا ایجی کہزام ہوگا کیونکہ ایجی میں سے پہلے جو آپ کا انوجی جمیڈ ہوگا پروکٹور ایجی کے ذریعہ آپ کا ایجی میں لے رہا ہوں وہ اس کو چیک کرے گا تو کانرل ان تین چیزوں کا اپنے پاس رکھیں گا ایڈی کارڈ ریجسٹریشن لیٹر اینڈ آپ کا ایڈ مت کارڈ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی شکریہ اللہ حافظ